بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدو و نصلی على رسوله الكریم اما بعد پندر روزہ اسلامی عقائد کورس کے دوسرے حصے کا ساتوہ عنوان ہے ختم نبوت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں آپ کے بعد نہ کسی کو اب تک نبوت ملی ہے اور نہ آئندہ ملے گی یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے نبوت کا جو سلسلہ شروع کیا تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا ہو گیا ہے اب اس میں کسی قسم کی کوئی کمی باقی نہیں ہے اور کسی شخص کو اللہ تعالیٰ نبی نہیں بنائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو صحیح لیکن ان کو پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے نبی بنا دیا تھا اب بھی وہ نبی ہی ہوں گے اب جب وہ دنیا میں تشریف لائیں گے نبی ہی ہوں گے لیکن نبوت ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آنے سے پہلے مل گئی تھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے تو اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کسی کو اور کو نبی نہیں بنائیں گے اور جیسے عقید توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے بھی اکیلے ہیں اور مخصوص خدائی صفات کے اعتبار سے بھی اکیلے ہیں تو اسی طرح نبوت اور ختم نبوت کا مطلب بھی یہ ہے کہ جیسے جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا ہے جن ہستیوں کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا ہے ان کے علاوہ اور کوئی نبی نہیں ہے تو نبوت کی جو مخصوص صفات ہوتی ہیں وہ بھی ان ہستیوں کے علاوہ اور کسی کو نہ ملی ہے نہ ملیں گی یعنی معصوم ہونا انسانوں میں کسی کا معصوم ہونا یہ نبوت کی خاص صفت ہے یہ نبی کے علاوہ کسی کو نہیں ملتی اور اگر کوئی دعویٰ کرے کہ فلان امام کو یا فلان کو اللہ تعالیٰ نے معصوم بنایا ہے تو گویا کہ وہ اس کو یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ یہ بھی نبی ہے تو کسی کو معصوم کہنا گویا کہ اس کو نبی کہنے کے برابر ہے اسی طرح جو شرعی احکامات کی وحی ہوتی ہے یہ صرف نبیوں پر اترتی ہے اور اگر کوئی کہے کہ ہمارے اماموں پر بھی شرعی احکامات کی وحی اترتی ہے یا اترتی تھی تو یہ بھی ان کے لیے نبوت کا مرتبہ ثابت کرنے والی بات ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبی کہنا یا کسی کے بارے بھی عقیدہ رکھنا کہ وہ معصوم ہے یا یہ کہ اس پر شرعی احکامات کی وحی اترتی ہے یہ سب چیزیں ختم نبوت کے خلاف ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ بھی کافر ہے اور جو دعویٰ کرنے والے کو مسلمان سمجھے وہ بھی کافر ہے اور جو شخص ان دونوں کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے جیسے مرزا غلام احمد قادیانی کافر اور مرتد ہے اور اس کو مسلمان سمجھنے والے بھی کافر اور مرتد ہیں نبی تو بڑی دور کی بات ہے اور مرزا غلام احمد قادیانی اور قادیانیوں کے کفر میں شک کرنے والے بھی کافر ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ختم نبوت حاصل ہے یہ زمانی بھی ہے یعنی آپ کے بعد قیامت تک ہر زمانے کے لیے آپ کی نبوت ہے یہ ختم نبوت مکانی بھی ہے کہ ہر علاقے اور ہر جگہ کے لیے آپ کی نبوت ہے صرف عرب کے لیے نہیں ہے اور یہ ختم نبوت مرتبی بھی ہے کہ آپ کی نبوت کا مرتبہ سب انبیاء سے بلند ہے قرآن پاک کی سور احزاب کی آیت نمبر چالیس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ وہ مردوں میں سے کسی کے والد تو نہیں ہے لیکن اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں اور دنوید شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتشاد ہے آپ نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مثال ایسے ہے جیسے ایک محل تھا وہ مکمل تعمیر ہو گیا صرف ایک اینٹ کی جگہ باقی بچی تھی اب وہ اینٹ میں ہوں اب میرے بعد نبوت کا محل جو ہے وہ پورا ہو گیا ہے اب اس میں مزید کسی کی گنجائش نہیں ہے